اسکی ایم نینٹی ون نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہیں آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب تلنگانہ کے نظام آباد میونسپل کورپریشن کے ایک اہددار کے مکان سے کروڑوں روپیوں کی نخدی رخم ضبط نوٹوں کی گنتی کے لیے مشین کا استعمال تلنگانہ میں انٹی کرپشن بیورو اے سی بی کے اہدداروں نے نظام آباد میونسپل کورپریشن کے سپریٹنڈنڈ کے مکان پر دھاوا کرتے ہوئے کروڑوں روپیوں کی نخدی رخم ضبط کر لی اور نوٹوں کی گنتی کے لیے مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے انٹی کرپشن بیورو کی ایک اہم کاروائی میں نظام آباد میونسپل کورپریشن کے سپریٹنڈنڈ اور انچارج ریبینیو آفیسر داساری نرندر کی رہائشگاہ پر دھاوے کے دوران خطیر رخم اور اساسوں کا پردہ فاش کیا گیا نرندر کے خلاف غیر محصوب اساس جات کے مخدمے کے ایک حصے کے طور پر یہ دھاوا کیا گیا جس میں ان کی آمدانی کے ذرائع سے کہیں زیادہ اساسوں کا انکشاف ہوا ہے اس تلاشی کے دوران انٹی کرپشن بیورو نے ان کے گھر میں دو اشاریہ تیرینو کروڑ روپے کی نخدی رخم بینک بیلنس کے طور پر نرندر اس کی بیوی اور ان کی ماں کے اکانٹس میں ایک اشاریہ دس کروڑ روپے اور اکاون تولے سونا اور سترہ غیر منخولہ جائدہ تھے جن کی جملہ مالیتی رخم ایک کروڑ اٹھینو لاکھ روپے بتائی گئی تمام کو ضبط کر لیا گیا اور تمام ضبط کیے گئے اساسوں کی کل مالیتی رخم چھے اشاریہ سات کروڑ پر بتائی گئی مکان کے علماریوں میں پانسو روپے کے کئی بندلز بھی برامد ہوئے جس کی گنتی کے لیے مشین کا استعمال کیا گیا اس دھاوے کے بعد نرندر کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے ہیدراباد میں ایس پی ای اور ایسی بی کیس کے خصوصی جج کے سامنے پیش کیا جائے گا پیش ہمائے نمائندے ریپورٹر شیخ جہانگیر کی یہ خصوصی ریپورٹ اسکی ایم نینٹی ون نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیا خیمت کے ساتھ ہر خاص اور اہم قبر کو دیکھنے کے لیے آپ کے اپنے نیوز چینل اسکی ایم نینٹی ون کو لائک کرے شیئر کرے اور فالو کرنا نہ بھولے موسیقی موسیقی موسیقی